اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آج بھی ہمارے مہمان علماء موجود ہیں آئیے پہلے ہم لوگ استقبال کرتے ہیں اپنے علماء کا انشاءاللہ اس کے بعد اس سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اسلام علیکم ماشاءاللہ ناظرین آج کے اس پرگرام میں بھی ہمارے درمیان شیخ عبدالشکور مدنی صاحب اور اسی طریقے سے شیخ قفایت اللہ سنابلی صاحب ماشاءاللہ تمام مصرفیات کے باوجود بھی یہاں حاضر ہیں ہم تہہ دل سے اپنے مشاہد کا استقبال کرتے ہیں انشاءاللہ آج بھی ہمارا یہ پرگرام بارہ بجے تک ہوگا آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ ڈائریک پوچھ سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر شو رہا ہے اس نمبر کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر لائب دیکھ رہے ہیں تو چیٹ کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ خاص روایت رہی ہے کہ ہر دن ہم اپنے مہمان علماء سے ایک خاص پیغام لیتے ہیں جو رمضان سے متعلق ہوتا ہے مختصر ہوتا ہے اہم ہوتا ہے تو انشاءاللہ آج بھی ہم ایک خاص پیغام لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے جی شیخ کوئی سوال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمین آج کا خاص پیغام ان حضرات کی خدمت میں ہے جو علماء سے سوالات کرتے ہیں جیسے یہ سوال و جواب کی مجلس ہے یہاں پہ سوال کرنے والے یا کہیں پر بھی یا کسی بھی عالم سے سوال کرنے والے دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ کوئی بھی کام پہلے وہ اس کو اپنا لیتے ہیں کر لیتے ہیں کوئی جاب کرنا ہے پہلے جاب لے لیتے ہیں کہیں شیفٹ ہونا پہلے وہاں شیفٹ ہو جاتے ہیں کوئی کاروبار کرنا ہے پہلے کاروبار شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد سوالات کرتے ہیں اس کے بعد سوالات کرتے ہیں کہ ہم نے تو ہمارا تو یہ کاروبار ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے اسی طرح سے کوئی جاب لینا ہوا تو جاب میں جڑ جاتے ہیں میں یہ جاب کرتا ہوں میں نماز کیسے پڑھوں کسی لوکیشن پہ جا کے بسنا ہے وہاں جا کے بس جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارے آس پاس مزید نہیں ہیں میں کیا کروں تو یہ بہت عجیب لگتا ہے یہ سب سن کر کہ مزاز یہ بن چکا ہے کہ ہم کو جو کرنا ہے وہی کریں گے تو ہمارے اس سیٹ اپ میں اسلام کیسے آکے فٹ ہو سکتا ہے وہ علماء ہم کو بتائیں تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ علماء سے رائے لیں آپ کو کہیں نوکری کرنی ہے تو علماء سے رائے لیں کہ اس نوکری میں ایسا ایسا ہوگا کیا چل سکتا ہے کی نہیں آپ کو کوئی دکان کھولنی ہے کوئی سامان بیشنا ہے تو آپ پہلے علماء سے رائے لیں کہ یہ چیز بیش سکتے کی نہیں بیش سکتے آپ کو کہیں جا کے بسنا ہے آباد ہونا ہے تو پہلے علماء سے رائے لیں کہ وہاں یہ لوکیشن ہے مسجد نہیں ہے یہ مسئلہ میں وہاں جا کے بس سکتا ہوں کی نہیں تو یہ پہلے پوچھنے والی بات ہوتی یہ نہیں کہ پہلے ہم جا کے کہیں بس گئے کوئی دکان کھول لیے کوئی کام کر لیا اب اپنے من کا فتوہ کہاں آویلیبل ہے سارے علماء سے پوچھتے پھر ہیں ہم نے پچاس سے پوچھا کسی ایک نے بتا دیا بس ہم چھک مار کے بیٹھ گئے کہ چلو ہمارا مسئلہ رہ گئے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلے علم حاصل کریں اس کے بعد ڈیسیزن نے کہ ہم کو یہ کرنا ہے کی نہیں کرنا جی شیئکوی خاص پیغام الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبی اجمعین اما بعد دیکھئے پیغام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تقریباً رخصت ہونے والا ہے آج جو ہے اٹھائیسوی رات ہماری ہے رمضان کی اور قریب ہے کہ رمضان رخصت ہو جائے اس میں دو باتیں میں کہنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ جو اب تک ہم نے عمل کیا ہے اسے چھوڑ کر اس راستے کو چھوڑ کر ہم اپنے عامال کو برباد نہ کریں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے سود کو کاتنے کے بعد جب سود کد گیا سود کو اس نے بنا لیا دھاگے بنا لیا اس کے بعد اس نے اسے توڑ دیا تو ایسے نہ بن جاؤ تو ہمیں بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے رمضان میں جو بھی عبادتیں کی ہیں چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ قیام اللیل ہو چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو ذکر و اسکار ہو دعا ہو صدقہ خیرات جو کچھ ہم نے کیا ہے ہم رمضان کے بعد گناہ کر کے اور اس راستے کو چھوڑ کر ان عامال کو ہم برباد نہ کریں ان عامال کی حفاظت کریں ہمیں ایک تو پیغام یہ ہے کہ ہم ان عامال کی حفاظت کریں ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے جو ہم نے روٹیشن ہمارا نیکیوں کا شروع ہو گیا ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک چرخہ ہے جو چل رہا ہے نیکیوں کا چرخہ کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہیں کوشش یہ ہونا چاہیے کہ یہ چرخہ بند نہ ہو ٹھیک ہے سست پڑ جائے گا دھیرے ہو جائے کبھی تیز ہو جائے آئندہ رمضان میں انشاءاللہ پھر تیز ہو جائے لیکن پورے سال یہ چرخہ چلتے رہے اس میں جو ہے وہ سستی ہو سکتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کبھی زیادہ عمل ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے لیکن یہ چرخہ بند نہیں ہونا چاہیے اور جیسے کہ اللہ کی رسول کی حدیث ہے کہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ آپ کا طریقہ کیا تھا بلکہ اللہ کی رسول کی حدیث آپ نے فرمایا کہ احب العامال الاللہ ادواموها و انقل کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جو جس پر انسان ہمیشگی برتے جس کو انسان لگاتار کرتا رہے اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو تو ہمیں جو ہیں اب جو پورے سال ہے نا اسے چرخے کو بننے ہی کرنا ہے ہم نے جو ہم عادی ہو گئے ہیں نماز پڑھنے کے ہمیں سمجھتے ہیں کہ فرائز کے عادی ہو گئے ہیں قیام اللہ کے کچھ حد تک عادی ہیں قرآن کی تلاوت کے عادی ہو گئے ہیں ذکر و عذکار کے صدقہ خیرات کے تو ٹھیک ہے جتنی مقدار میں آج ہم کر رہے ہیں جس تعداد میں کسی چیز کو ہم ادا کریں اتنا شاید نہ ہو پائے لیکن جتنا بھی جتنا بھی ہو پائے فرائز کی ادائیگی اور رواتب جو سنت ہیں ان کی ادائیگی صدقہ خیرات قرآن کی کچھ تلاوت کچھ ذکر و عذکار کچھ دعائیں کچھ صدقہ خیرات تمام چیزیں یہ پورے سال چلتے رہنا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اپنے نبی سے وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کہ اپنے رب کی پرستش کیجئے عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے تو یہ جو ہے عمل کا سلسلہ ہماری موت تک بند نہیں ہونا ہے پوری زندگی ہمیں عمل کرتے رہنا ہے نیکیاں کرتے رہنا ہے یہ جو ہے رمضان ایک طرح سے ہمارے لئے تربیت کا مہینہ تھا جس نے ہمارے اندر عبادت کا شوق جذبہ ولولہ پیدا کیا ہے یہ چنگاری بجھنی نہیں چاہیے ہلکی ہو جاتی کہ انسان کی فطرت میں ہے کبھی زیادہ کبھی کم لیکن یہ چنگاری بجھنی نہیں چاہیے یہی پیغام آج کے لئے اسی چنگاری کیلئے ہی یہ رمضان ہے تاکہ چنگاری جو ہے آپ کے سننے سے اللہ کی رب رمضان کے بعد کبھی وہی رب ہے اور رمضان کے بعد بھی عبادتیں مطلوب جی اگلا سوال لیتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی آپ کا نام احسن احسن بھائی کہاں سے بات کریں آپ بریلی شریف سے بریلی سے کیسے ہیں آپ خریص سے جی اللہ کر کیا سوال ہے آپ جی ہر فال یہ ہے کہ اگر کوئی مارکیٹ ریٹ سے بیچ رہا ہے تو یہ کیسا ہے اپنا تھوڑا بہت قیمت بڑھا کی بیچ رہا ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں یعنی مارکیٹ ریٹ جو چل رہا ہے کوئی صاحب جو ہے اس ریٹ سے تھوڑا بڑھا کر بیچ رہے ہیں جی 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 شیخ الحمدللہ والسلام والسلام علی رسول اللہ لیکن بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ کوئی شخص سامان جو مارکیٹ کا عام طور پر ریٹ اس کا ہے جس پر وہ سامان بکتا ہے اس سے زیادہ قیمت پر بیچ رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسا یہ کوئی شخص ایسا کیوں کر رہا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے جو بھی کیونکہ اس میں بندوں پر ظلم ہے ایک طرح سے اگر کوئی چیز مارکیٹ میں کہیں ایک قیمت پر بک رہی ہے تو اگر تفصیل اس میں ہے لیکن اگر کہیں یہ ہے کہ انسان سامنے والوں کا جو لوگ خریدنے والے گراہک ہیں ان کا استحصال اس میں ہے کیونکہ ان کی مجبوری ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ قیمت لگا کر وہ بیچ رہا ہے تو یہ ظلم کے زمن میں آ جائے گا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے باقی یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے کسی چیز کی قیمت تیع نہیں کی ہے یہ جو ہے جو بیچ رہا ہے جو خرید رہا ہے ان کے اتفاق سے کوئی قیمت تیع ہوتی ہے شریعت نے یہ نہیں تیع کیا ہے کہ کسی کو ہاں اگر کسی حکومت کو لگے حکومت کو لگے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں قیمت کو بڑھا رہے ہیں تو حکومت ایک تعذیری طور پر کسی چیز کی قیمت تیع کر سکتی ہے ورنہ شریعت جو ہے کسی چیز کی قیمت نہیں تیع کرتی ہے اس کا کوئی ایسا ذابطہ اصول نہیں ہے بلکہ یہ جو بیچنے والا ہے اور جو خریدنے والا ان کے درمیان بات ہوتی ہے کہ مجھے کس قیمت پر بیچنا ہے کہ مجھے فائدہ ہو اور خریدنے والا دیکھتا ہے کہ وہ کس قیمت پر خریدے کہ اسے فائدہ ہو کم سے کم سستہ سے سستہ اسے مل جائے تو اگر دونوں راضی ہیں اس کے خریدنے پر تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی شخص اس میں پوائنٹ سے اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص جو گراہک ہیں ان کا استحصال کر رہا ہے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے ان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے چونکہ ان کی مجبوری ہے تو زیادہ سے زیادہ قیمت بڑھا کر خاص طور سے قید سالی کا کوئی مسئلہ آ جائے یا چیزوں کی کمی کا مسئلہ آ جائے تو اس کا استحصال کر رہا ہے بلا شبہ استحصال کرنا اسلام کے خسلتوں میں سے نہیں ہے مومن کا شعار نہیں ہے تو ایسے ایسا نہیں کرنا چاہیے غلط ہے ایسا کرنا جی حسن بھائی امیت کی آپ کو جواب مل گیا اس پوائنٹ مجھے یہ تیشہ تھا کہ اگر مارکٹ میں یہ بھی چلتا ہے کوئی چیز اگر پسند آگئی تو ریٹ پڑا دیا تو یہ چلتا ہے یہ سب کے ساتھ یہ دیسرا آدمی کرے گا تو بھی حلط ہوئے نہیں دیکھیں اس لیے میں نے کہا کہ شریعت نے کوئی ذابطہ تین نہیں کیا ہے اگر کسی چیز کی مانگ زادہ ہے تو قیمت بڑھائی جا سکتی ہے اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں اگر کسی چیز کی مانگ زادہ ہے تو تھوڑی بہت قیمت بڑھائی جا سکتی ہے موسم کے لحاظ سے قیمت بڑھتی ہے یہ نورمل ہے یہ چیز مثال کے طور پر ایک کپڑا آپ عید سے پہلے کسی دو تین مہینہ پہلے خریدیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سستہ ملے لیکن عید کی رات آپ جائیں گے خریدنے کے لیے یا عید کے دو چار خصوصا رمضان میں یا خصوصا عید کی رات یا اس سے ایک دو رات پہلے تو عام طور پر آپ کو ریٹ میں تھوڑا سا مہنگا ہو سکتا ہے تو اگر نورمل حد تک ہے تھوڑا بہت انیس بیس ہے تو اس کی اجازت ہے بلا شبہ لیکن استحصالی مثال کے طور کوئی فکس نہیں کر سکتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز بک رہی ہے مثال کے طور پر دو سو میں دو سو میں عام جو ہے مارکٹ کا ریٹ ہے اگر جو ہے بہت زیادہ ڈیماند ہے بہت زیادہ ڈیماند ہے تو میں نے اس کو دو سو بیس کر دیا دھائی سو کر دیا سمجھ میں آتا ہے دو سو بیس کر دیا دھائی سو کر دیا سمجھ میں آتا ہے لیکن اب میں دو سو سو کا سامان میں چھے سو میں میچوں ہزار لگا لوں میں اس کا تو یہ اس میں استحصال کا مسئلہ آجاتا ہے کہ آپ جو ہے سامنے والے کے مجبوری کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس کا استحصال کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے باقی شریعت کسی بھی چیز کی قیمت کوئی تیع نہیں ہوتی جس کی جتنا زیادہ ڈیماند ہوگی اس ڈیماند پر قیمت بڑھتی ہے ڈیماند پر قیمت بڑھتی ہے تو ہم کوئی تیع نہیں کر سکتے مثال کے طور پر ایک زمین ہے کوئی بھی چیز لے جائیں ایک زمین ہے اگر وہ زمین نارمل حالات میں ہوتی ہے اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے لیکن اگر یہ ہو کہ وہاں سے ہائیوے نکلنے والا ہے وہاں کوئی سرکار کوئی پلان آ گیا کہ وہاں کوئی مارکٹ بننے والی کوئی بھی ایسی چیز ہے تو آپ دیکھیں گے اچانک جو قیمت جو زمین جو ہے دس لاکھ کی تھی وہ ایک اور کی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نہیں روک سکتے مطلب یہ جو ہے ڈیماند پر چیزوں کی قیمت بڑھتی اس کا انکار نہیں ہو سکتا لیکن یہ کی جہاں خاص طور سے جو ضرورت کی اشیاں ہیں اس میں لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا کھانے پینے کی اشیاں میں پہننے کی اشیاں میں جو بیسک چیزوں میں خاص طور سے اس میں جو ہے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے جیسے کوئی زخیرہ اندوزی کرے اس لیے سے زخیرہ اندوزی کرنا غلط ہے وہ ایک الگ ملتا جلتا لیکن تھوڑا سالک کہ زخیرہ اندوزی کر کے انسان رکھے کہ جب جو ہے کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈ آئے گی خاص طور سے قہل سالی میں یا جیسے بعض دفعہ ملکی حالات خراب ہو جاتے ہیں چیزیں جو ہے مارکٹ میں نہیں رہتی ہیں تو آدمی چھپا کے رکھے تاکہ جب دم ہی لوگ مجبور ہو جائیں گے تو مو مانگی قیمت پر بیچے گا یہ استحصالی ذہن ہے تو یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے مطلب ہی کہ اس میں جو ہے ایک ایسی لکیر ہے جس سے انسان سمجھتا ہے دیکھئے ایک لکیر ہے جو ایک اقلمن انسان سمجھتا ہے کہ کس حد تک جو ہے کسی چیز کی ڈیمانڈ پر کتنی قیمت بڑھائی جاتی ہے اور کہاں جا کر وہ استحصال کے زمن میں آ جاتی ہے تو یہ خود انسان سمجھتا ہے جب میں دکان پر کوئی شخص بیٹھتا ہے تو اسے موسم کے لحاظ سے چیزوں کی قیمت میں تبدیلی آتی ہے کبھی وہی چیز جو ہے سو روپے میں ہے کبھی ایک سو بیس بھی ہو جائے گی کبھی ایک سو چالیس میں ہو جائے گی سمجھ میں آتا ہے لیکن اس ایک سو بار روپے والے قیمت کو آپ ہزار روپیا کر دیں پانچ سو کر دیں تو وہاں سمجھ جاتا ہے کہ آپ استحصال کر رہے ہیں لوگوں جی باقی کوئی فکس آپ کو قیمت کسی چیز کی نہیں دی جا سکتے وہ مارکٹ کے جمانڈ پر چیزوں کی قیمت گھٹی بڑھتی رہے گی یہ نورمل ہے مطلب جی بہت بہت شکریہ حسن بھائی انشاءاللہ کوئی اگر سوال ہو فر آپ رابطہ کر سکتے ہیں جی ہم اگلے سوال لیتے ہیں السلام علیکم و سلام جی والیکم اسلام کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ سیسٹا ہم جھار کھن سے بات کر رہے ہیں جھار کھن سے جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ہے کہ ہم اس مہنے میں حاج میرا تین بارا لیا ہے اب آج کا کھن دیتا کھن نہیں آتا ہے ہلکا تھا لگا ہلکا تھا ہے کیا میں اس سے میرے درک سے نماز بڑھ سکتے ہیں یہ میرا سوال ہے دوسرا سوال ہے جو دراعت نماز کے لئے نماز میں وضی کرتے ہیں کوئی وضی سے کوئی نہیں پہتا ہے تو جس طرح نے جاتا سنا چاہیے یا دوسرا وہ دکور کرنا سنے جی شکل سوال الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ بہن کا پہلا سوال یہ ہے ہیلز کے تعلق سے تو دیکھئے ہیلز میں ہم کسی کو ایک فکس جواب نہیں دے سکتے جو علامتیں جو باتیں ہم وہ سامنے رکھتے ہیں پہلے دیکھئے کہ عام طور پر کسی ہر عورت کی جو مہواری ہوتی ہے اس کی ایک اس کا فکس پیریڈ ہوتا ہے تو اس کو پیریڈ کا اعتبار کرنا چاہیے کسی کا اگر لگاتار دس دن ہے اس سے پتا آئے کہ بیس سال سے پندرہ سال سے دس سال سے اس کو پیریڈ دس دن یا سات دن آتے ہیں تو اس کا اعتبار کیا جائے کہ اس کے بعد اگر کوئی خون آتا ہے تو عام طور پر زیادہ امید یہ ہے کہ وہ استحاذہ ہوگا یعنی وہ بیماری کا خون ہوگا وہ حیز نہیں ہوگا ایک چیز تو یہ ہوتی ہے لیکن اگر کہیں ایسا لگے شک و شبہ لگے تو جو علامتیں علماء اکرام نے بتائی ہیں کہ حیز کا خون جو ہوتا ہے وہ بدبودار ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھی جائیں یا جو ہے وہ کالا ہوتا ہے وہ گارہا ہوتا ہے تین علامتیں کہ وہ بدبودار ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے وہ گارہا ہوتا ہے تو اگر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو اس کو حیز مانا جائے گا لیکن اگر وہ علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں مطلب ہے کہ یہ لال خون ہے تو کوئی مثال کے طور پر تو زیادہ امکان اسی بات کا ہے تقریباً کہ وہ استحاذہ کا خون ہے یا جو ہے بہت باریک ہے اس میں جو ہے مطلب ہے کہ بدبو نہیں آ رہی ہے پانی کی طرح ہے تو وہ جو استحاذہ کا خون ہے تو اگر وہ حیض نہیں استحاذہ کا خون ہے تو ایسی صورت میں آپ کو پاک مانا جائے گا اور آپ کو نہا کے وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے اور ایک طریقہ اور ایک چیز اور ذہن میں اب جو ابھی جو ہے ہم اس کو عام طور پر لوگ استعمال نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کو استعمال کرنا چاہیے میڈیکلی کی اگر میڈیکلی کیونکہ یہ کنفرم طریقہ ہوگا تاکہ یہ ہوگا کہ حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں ہے میڈیکلی اس کو چیک کرائے جائے کوئی عورت جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائے اگر کوئی راستہ ایسا ہے تو لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ جو ہے اس سے بات کرے کیا اس کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ مطلب ہے کیمنسس کا خون ہے یا جو ہے کسی بیماری کا خون ہے ہر مائنہ ایسا نہیں ہوتا ہے مطلب کبھی کبھی سال میں چھر مائنہ میں تیکھیں آپ کا جو پیریڈ ہے نا اس کے بعد اگر ہوتا ہے دونوں چیزوں کو جمع کر کے دیکھئے اگر پیریڈ جو آپ کا جو ہے مخصوص جو ایام ہے اس کے بعد ہوتا ہے پھر اس میں علامتیں بھی نہیں پائی جا رہی ہیں تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ وہ استحاضہ کا خون ہے وہ حیث کا خون نہیں ہے جیسے بدبو نہ ہو یا جو ہے وہ کالا نہ ہو یا اس طرح کی جو ہے گارہ نہ ہو تو زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ استحاضہ کا خون ہے اور میں اس کو دھورا رہا ہوں اس بات کو کہ اس کو جو ہے اب لوگوں کو اس کو تھوڑا سا میڈیکلی جو ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ڈاکٹروں سے بات کی جائے کیا اگر چیک ایسا ہو سکتا ہے ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ مہواری کا خون ہے یا کسی بیماری کا خون ہے تو اس کا اعتبار کیا جانا چاہیے یہ آسان طریقہ ہے ممکن ہے کہ مہینے میں تین مردوں آئے سب کچھ ممکن ہے اتنی مطلب اس میں آئے سے ہر طرح کے کیس مل سکتے آپ کو یہ دوسرا سوال ہے ہم رات میں وجہ کرتے ہیں وجہ کر کے نماز پڑھتے ہیں شروع جو نہیں پڑھتا ہے ہاں تو بلا شبہ دوسرا وجہ کر کے جسٹر میں جانا چاہیے یا وہ ہی وجہ سے سونا چاہیے جی 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 جسٹر میں جانے کا جی جی سمجھ گا جی 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 دیکھیں آپ کا انشاءاللہ سوال واضح ہے اور جواب بھی انشاءاللہ آسان ہے کہ اگر کسی کا وضوع باقی ہے تو بلا شبہ وہ کوئی بھی نماز ہو نماز پڑھ سکتا ہے کسی بھی نماز کے لئے اس نے وضوع کیا ہے اور اس کا وضوع باقی ہے یا ویسے ہی وضوع کیا تو بھی بس اس کا وضوع باقی ہے اگر اس کا وضوع باقی ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے بلا شبہ لیکن یہ ہے کہ وضوع کی تجدید کرنا یعنی نیا وضوع کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی نیا وضوع کر لے اس کی فضیلت ہے اور آدمی کو نشاد بھی ہوگا فضیلت ہے اس کی تو آدمی جو ہے بستر پہ جانے کے لیے جیسے باوضو ہو کے آدمی سوئے نہیں یہ وطر کی بات کر رہی ہے ایک نماز سے دوسرے نماز بستر میں جانے کے بات کر رہی ہے بستر میں بستر میں اچھا بستر پہ جانے چاہتا ہے تو آپ باوضو ہیں اس کے لیے ملابے کی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ باوضو ہیں تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی اس کا نام ہے عبدالوہبکار و عبدالوہب رہتا ہے تو مطلب کوئی بلاتا ہے حالی جفتھار کا کہتی ہے عبدالل نے اس میں عبدالل نہیں لگاتا ہے تو کیا اس نے عبدالل نے لگانا دیروہی ہے جی سید بولیش این سوال ہے الحمدللہ والسلات والسلام علیہ رسول اللہ تیسرا سوال یہ ہے دیکھیں اصل میں جو آپ نے کچھ نام ایسے ہو سکتے ہیں دیکھیں اس میں ہم کو تفصیل کرنی پڑے گی تو ہر نام کے بارے میں انسان پوچھے علماء اکرام سے کیونکہ کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ کسی بندے کے لئے استعمال نہیں کر سکتے جیسے غفار ہے یا غفور ہے یہ جو ہے اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے یا خالق ہے یا مصور ہے اس معنی میں تو یہ ہم جو ہے اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے تو یہ نام جو ہے کسی کو بگر عبد کے نہیں لینا چاہیے اگر ہم نے کسی کا نام غفار یا غفور رکھا ہے تو ہمیں عبدالغفور ہی کہنا چاہیے عبدالغفار ہی کہنا چاہیے لیکن بعض نام ایسے ہیں جو مشترک ہیں بندے اور اللہ تعالی کے درمیان جیسے شکور نام ہے تو شکور لفظ جو ہے شکور صفت یہ اللہ تعالی کا نام بھی ہے اور بندے کے لئے بھی استعمال ہے عبدالشکورہ تو اس لئے اس کو شکور کہا جا سکتا کیونکہ وہ لفظ بندے کے لئے بھی استعمال ہے تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اصولی طور پر اللہ تعالی کے نام میں دونوں طرح کے نام ہیں کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہیں کچھ نام ایسے ہیں جو بندے اور اللہ تعالی کے درمیان مشترک ہیں تو آدمی کو جو بھی نام ہو پہلے کسی عالم سے پوچھ لے کہ اس کو کہا جا سکتا ہے بگر عبد کے کہ نہیں کہا جا سکتا ہے جیسے وہاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ لفظ وہاب جو اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے جو ہے کسی بندے کو وہاں نہیں کہنا چاہیے عام دور پر اور خاص طور سے اس صورت میں جب اس کا نام عبدالوہاب رکھا گیا ہے شیئر کچھ حضاف ہے جی بہت بہت شکریہ سیسٹر جی اگلا سوال دیتے ہیں اللہ علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خریم سے شیئر الحمدللہ آپ کیسے ہیں ہم ٹھیک اللہ کرو ماشاءاللہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ ہم سراج کنیا کماری سے بات کر رہے ہیں کنیا کماری سے ماشاءاللہ اس سے پہلے سوال کیے تھے ماشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام آپ کہاں دیکھتے ہیں ہم یوٹو فیس بک میں نہیں دے رہا تھے اچھا یوٹوپ سے دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ بھی آرہا ہے وہاں بھی لائب آرہا ہے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اسے آپ کو شیئر بھی کیجئے آپ کے علاقے میں جو دوست احباب ہیں ان تک بھی اس کو کل شیئر کیے جسے آج دیکھے ہیں تو لائف نہیں آیا اچھا اچھا نہیں نہیں ابھی آرہا ہے فیس بک پہ بھی آرہا ہے اے پہ بھی آرہا ہے یوٹوپ پہ بھی آرہا ہے ٹی وی پہ آرہا ہے ماشاءاللہ اور بھی بہت سے اسے پریڈ فارمز ہیں تو جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ہے سیکھ جیسے ہم فیدرہ کا پیسہ اکالیں تو بیس رمضان کے بعد بانٹ سکتے ہیں فیدرہ یعنی بیس رمضان کے بعد باتنا ہے باتنا چاہ رہے ہیں آپ جی جی اچھا اچھا بس یہی سوال ہے نا جی اور یہ سوال اور تھا سیکھ جی جیسے آج شبے قدر ہیں ہم لوگ پانچمہ شبے قدر ہیں آج جی جی آج ہم لوگ سعودی کے حساب سے یہاں پر ہو جائے ہیں ماشاءاللہ کنیاں کماری میں ہیں جی 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 اچھا اچھا تو جیسے بارہ وجہ کے بعد جیسے دو رکعہ نماز پڑھ کے اپنا دعا کر سکتے ہیں یہ سوال کیا کہا آپ نے لاش میں یہ نماز جیسے بارہ ایک وجہ کے بعد دو رکعہ جیسے پڑھ کے اپنا دعا کر سکتے ہیں یہ بات کون سی نماز بارہ ایک بجے جیسے دو رکعہ تو ایسے ہی نماز پڑھ کے اللہ تو ایسے مسجد میں گئے دو رکعہ پڑھے پھر دعا کرنی ہے آپ کو تو اس میں کیا ڈاؤٹ ہو رہا ہے آپ کو کیا شبہ ہو رہا ہے ہم کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہے کیا جا سکتا یا نہیں کیا جا سکتا جی جی بلکل جی شیل بھائی سب کا پہلا سوال یہ ہے کہ بیس رمضان ہی کو شاید ہی سوال ہے نا بیس رمضان کو فطرہ دینا چاہتے ہیں گریب کو تو ایسا تو کسی حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ بیس رمضان کو فطرہ دینا ہے اور نہ ہی عملن ایسا ملتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ایسا کبھی کیا ہو کہ بیس رمضان کو فطرہ دے دیا اور فطرہ دیکھئے صادقات الفطر جو نام ہے فطر سے جڑا ہوا ہے کہ جب فطر ہو جائے یعنی رمضان ختم ہو جائے چاند نکل گیا تو اسی مناسبت سے وہ فطرہ ہے نام بھی بتا رہا ہے تو اصل کیا ہے اصل یہی کہ چاند نکل گیا یعنی رمضان ختم ہو گیا تب وہ غریب کے پاس جانا چاہیے اسی مناسبت سے ابھی بیس دن پہلے دینے کا ایک تو ثبوت نہیں ہے دوسرا ہے کہ پہلے دے دیا پانچ دن میں وہ خاپی کے ختم کر لیا تو اصل جو مقصود ہے وہ پورا نہیں ہوتا اصل مقصود ہے کہ عید کی دن غریب کا بھلا ہو جائے تو عید سے آپ پہلے دیں گے تو کیسے ہوگا اور کچھ روایات میں جو آتا ہے تین دن پہلے نکالنا دو دن پہلے یا ایک دن پہلے لیکن وہاں بھی یہ سراحت نہیں ہے کہ نکالنے کے بعد غریب کے ہاتھ میں رکھ دیا گیا یہ سراحت ملتی ہے کہ تین دن پہلے جمع ہو رہا تھا مسجد میں یا دو دن پہلے کچھ لوگ جمع کر رہے تھے لیکن غریب کے ہاتھ میں کب جا رہا ہے تو وہاں بھی یہ وضاحت نہیں ہے تو سب سے جو بہترین وقت ہے غریب کے ہاتھ میں دینے کے لیے وہ چاند نکلنے کے بعد کیونکہ وہیں پہ یہ صادق آتا ہے عید الفطر چاند نکلنے کے بعد اور عید سے پہلے اچھا اس میں جو دو مقاصد جو ذکری کیے گئے ہیں اس میں جو دوسرا مقصد ہے ابھی روزہ ختمی نہیں وہ پورا دس دن باقی ہے تو روزے میں جو کمی وغیرہ ہو اس کی بھی تلافی ہو جاتی ہے تو دس دن باقی ہے ابھی باقی بھی یہ اچھا اچھا نکتہ آپ نے پیش کیا تو اصل عید کی دن خوشی ہے تو خوشی مقصود خوشی دینا اس کو مقصود ہے تو چاند نکلنے کے بعد اس کو دیں گے تو اس کو مقابی ملے گا عید کے دن بھی دے سکتے ہیں عید کی نماز جانے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے تو وہی اصل وقت وہی ہے اور اسی وقت میں غریب کو مسکین کو فطرہ دینا چاہیے اس سے پہلے نہیں دینا چاہیے اس سے پہلے بہت کر سکتے تو آپ جمع کر سکتے ہیں کسی تنظیم کے حوالے کر سکتے ہیں کسی ادارے کے حوالے کر سکتے ہیں وہ بھی زیادہ زیادہ تین دن کی بات ملتی ہے لیکن تین دن سے پہلے تو یہ بھی نہیں ملتا ہے کہ آپ کسی تنظیم کو دے کہیں یہ دے کہیں وہ دے آپ بہت کر سکتے تو نکال کے اپنے گھر میں کہیں الگ رکھ سکتے کہ بھئی ایک کچھ اٹھا کے دینا رہے اس کا بندوبست کر سکتے لیکن جب دینا ہو تو اخیر میں اس کو دیں گے دوسرا سوال بھائی کا جو تاک رات ہے انہوں نے کہا کہ بارہ وجہ کے بعد دو رکعت یاد آیا ان کا دوسرا سوال اس سے پہلے یہ بھائی صاحب نے بڑی عجیب بات کی کہ ہم سعودی کی حساب سے شبے قدر ہماری چل لئی ہے تو سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے سعودی کی حساب سے شبے قدر سعودی کیوں اگر کچھ لوگ کا یہ موقف ہے نا کہ ایک چاند کو ہم فالو کریں گے تو ایک چاند سعودی سے پہلے بھی تو کہیں چاند نکل سکتا پھر یہ کہاں سے آپ لے آئے گی کہ ہم سعودی کی حساب سے شبے قدر لے کے چلیں گے تو سعودی کی حساب سے نہیں حدیث میں ہے کہ آپ اپنی رویت کی حساب سے اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاقے کے لوگوں کو ان کی اپنی رویت کا پابند کیا ہے اس لئے ہم اور چودہ سو سال تک ایسے ہی ہوتا آ رہا تھا یعنی پوری دنیا میں اب تک ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے کہ لوگ ہر لوکیشن کے لوگ ہر ملک کے لوگ اپنے اپنی رویت کی حساب سے رمضان شروع کر رہے ہیں رمضان ختم کر رہے ہیں اگر ہم یہ مان لیں کہ نہیں وہ سعودی کا حساب کرنا تھا تب تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ آج کے دور میں قابل عمل ہو رہی ہیں یعنی چودہ سو سال تک ٹھیک طرح سے عمل ہوا ہی نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ چودہ سو سال پہلے ایک حکم آئے اور اس حکم پر صحیح طریقے سے عمل ممکن ہو چودہ سو سال کے بعد یہ ایمپازیبل ہو ہی نہیں سکتا شریعت میں اس لئے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں کی حساب سے ہم شبہ قدر مرا لیں اپنے اپنے ملک کی حساب سے اپنے اپنے علاقے کی حساب سے شبہ قدر ہوتی ہے وہاں کی حساب سے نہیں ہوتی ہے اور یہاں ایک عشقال لوگ کرتے ہیں کہ اس کا ملکب دو شبہ قدر ہوگی دو شبہ قدر کیسے ہوگی جب وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے یہاں ہے تو وہاں نہیں ہوتی ہے کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ بائیک وقت پوری دنیا میں ہو جیسے سورج ہے ایک جگہ نکلا ہوا ہے تو کہیں پہ اندھیرہ رات ہے اب اگر تھوڑی دیر کے بعد وہاں سورج نکل جائے تو یہ نہیں کہیں گے تو دو سورج ہو گیا کل یہاں بھی سورج آپ کہتے ہیں کہ یہاں بھی سورج ہو تو دو سورج ہو گیا ایک ہی سورج ہے یہاں تھا پھر وہاں چلا گیا ایسے رات بھی ایک ہی ہوتی ہے وہاں ہے تو بعد میں ہمارے پاس آئی اس لئے دو شبے قدر نہیں ہوتی تو یہ پہلی بات میں نے واضح کر دیا کہ جو چودہ سو سال سے جو طریقہ چلا آ رہا تھا اسی پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے اور نئے طریقہ نہیں شروع کرنا چاہیے یہ باقی جو یہ آپ نے پوچھا کہ کوئی اکسٹرا کوئی اضافی نماز پڑھ سکتے گی نہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نہیں اصل شاید ان کا ارادہ یہ ہے کہ مطلب دو رکات پڑھنے کے بات دعا کرنا چاہیے اچھا ایک چیز میں بھل کے ابھی واضح کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نام دے رہے ہیں شبے قدر یہ بھی عجیب و غریب آپ کہہ سکتے ہیں تاک رات ہے جاگنے والی رات ہے تو آپ پانچوں کو کہنا ہے یا پانچویں شبے قدر ہے ایک دو تین چار پانچویں قدر کہا سے ہوگی بھائی صاحب نے شاید یہ کہنا ہے کہ آج ہماری پانچویں شبے قدر ہے تو پانچ شبے قدر تو ایک ہی ہے پانچ جاگنے والی رات ہے یہ تاک رات کہ لیجئے پانچویں رات کہ لیجئے اہم رات کہ لیجئے لیکن شبے قدر کا خاص نام نہیں دینا چاہیے ہم نہیں جانتے کونسی قدر کی رات ہے باقی نماز پڑھنے کی بات ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صاحب اکرام رضی اللہ علیہ وسلم سے ان راتوں میں گیارہ سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں نہیں پڑھنا چاہیے باقی کوئی سببی نماز ہے تو آدمی تو کبھی بھی پڑھ سکتا اس کا رات سے کوئی تعلق نہیں جیسے مسجد میں آیا اگر تحیط المسجد کے طور پڑھنا چاہتے تو پڑھے کوئی مسئلہ نہیں وہ ایک الگ نماز ہے وہ رات کی خاص نماز نہیں ہے ایسے اور کوئی مسئلہ آ گیا کوئی جنازے کی بات آ گیا بھائی نے ذکر نہیں کیا کہ وہ دو رکعات جو پڑھ کے دعا کرنا چاہتے ہیں وہ کونسی نماز اگر وہ تحیط المسجد ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ایسی بطور نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان راتوں میں کچھ اور گیارہ سے زیادہ کوئی اضافی طرقت پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے اس کو ہم کئی بار واضح کر چکے ہیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں ہم اگلا سوال لیتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم مالیکم اسلام جی سیسٹر کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں ناسک سے بول دی میرے دو سوال ہیں ہم لوگ پھر حج پہ جانے کا ابھی نمبر لگائے ہم لوگ نے ماشاءاللہ تو وہ پائسوں پہ بھی جکات نکالنا چاہیے حج کے لیے آپ نے پیسہ پے کر دیا ابھی دیا نہیں ابھی ہم لوگ پہ بات ہے تو اس پہ بھی جکات نکالنا چاہیے نہیں نہیں آپ نے وہ پیسہ پے کر دیا یا آپ کے پاس ہے بھی وہ گھر پہ نہیں ہم لوگ کی پاس ہے اچھا رکھے ہیں جی 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 اور کیا سوال آپ کا اور دوسرا سوال ہے جو میں صبح میں نا یہ ٹی وی پہ تلاوت ہوتی نا قرآن شریف کی تو میں بھی ایسا یاسی شریف پہ پڑھتی وہ اس میں ہوتی تو ایسا چلتا کسا جو تلاوت ہوتی اور میں بھی پڑھ رہی میں وہ نہیں پڑھتی میں دوسرا یاسی شریف پہ پڑھتی تو ایسا پوری وہ تو نہیں میرے کال سے بات واضح نہیں واضح ہے ماشاءاللہ شیخ کی کوتے سمات کو دار دینے پڑھے گی ماشاءاللہ جی بلکل سسٹر دیکھیں انشاءاللہ شیخ جواب دیتے ہیں الحمدللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبی اجمعین اما بعد دیکھیں بہن کا پہلا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کو حج پہ جانا ہے اور حج کے لیے جانے کے لیے انہوں نے پیسہ جمع کر کے رکھا ہے تو اس پر زکاة پوچھ رہی ہیں کہ پیسہ ان کے پاس ہے زکاة ہے کی نہیں علماء اکرام نے وضاحت کی ہے کہ کوئی بھی پیسہ کسی بھی غرض سے کسی بھی مقصد سے رکھا ہوا ہو وہ نساب کو پہنچتا ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس پر زکاة نکال لی چاہے وہ حج کے لیے ہو چاہے وہ کسی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کے لیے ہو کسی کی تعلیم کے لیے ہو گھر خریدنے کے لیے ہو کسی بھی کام کے لیے ہو اگر نساب تک پیسہ پہنچتا ہے پانسو پنچانجوی گرام چاندی کی قیمت کو پیسہ پہنچتا ہے اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو اس کی زکاة نکالنی ہے تو اگر پیسہ آپ کی پاس جو پیسہ حچکا ہے یہ شرطیں اس میں ہیں کہ وہ قیمت جو ہے وہ پانسو پنچانجویں گرام یا اس سے زیادہ ہے اور اس پر ایک سال گزر گیا ہے تو آپ کو ڈھائی فیصد اس میں سے نکالنا ہے اور دوسرا سوال جو میں سمجھ پایا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ٹی وی پر قرارت کی آواز آتی ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ بھی قرارت کرتی ہیں لیکن جو قرارت کی آواز وہ ٹی وی سے آ رہی ہے وہ نہیں پڑھتی ہیں بلکہ کوئی دوسری سورہ یاسین پڑھتی ہیں اس طرح مطلب تو بہرحال یہ کہ اگر آپ کو سورہ یاسین پڑھنا ہے تو آپ کو ٹی وی چلانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے چاہے وہ آپ ریڈیو سے ٹیلی ویزن سے کہیں سے بھی تو اصل تو یہ ہے کہ آپ یا تو تلاوت کریں یا تو سنیں یا تو آپ سنیں ایک طریقہ تو یہ بھی نبی کی سنت ہے قرآن کسی اور سے سننا تو اگر کسی کو قرآن سننا ہے تو کچھ اور کام نہ کرے بلکہ وہ قرآن کو توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ اس پر رحم کیا جائے تو ایک تو یہ ہے یا تو آپ یہ کیجئے کہ آپ جو ٹی وی سے آواز آ رہی ہے قرآن کی تلاوت کی اس کو آپ سنیں غور سے اور آپ کوئی چیز پڑھیں نہ دوسرا طریقہ یہ کہ اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو آپ ٹی وی کو بند کر دیں اور جو قرآن مصحف سے آپ کو پڑھنا ہے قرآن سے پڑھنا ہے یا زبانی آپ کو پڑھنا ہے جو کچھ آپ کو پڑھنا وہ پڑھیں یہ مناسب نہیں لگ رہا کہ ایک طرف آپ دوسرے صورت کی تلاوت چل رہی ہو اور آپ دوسری صورتیں پڑھ رہی ہو جو صورت چل رہی ہے آدمی پریکٹس کے لیے پر وہ پڑھے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کچھ اور چل رہا ہے اور سسٹر کچھ اور پڑھ رہی ہیں تو انشاءاللہ واضح ہو بات آپ کسی ایک چیز کو فالو کریں یا تو آپ قرآن پڑھیں یا تو آپ قرآن سنیں ہاں البتہ جیسے شیخ نے کہا کہ اگر یہ کی آپ کو پریکٹس کرنے ہی یا ان کے پیچھے دہرانا ہے جو وہ پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے دہرانا ہے تاکہ آپ کی قرآن اچھی ہو جائے یا آپ کو یاد ہو جائے تو بلا شب آپ یہ کر سکتی ہیں لیکن جو آپ کر رہی وہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے جی بہت بہت شکریہ شیخ جی اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم اسلام جی سیسٹر کہاں سے بات کر رہے ہیں اب شیخ میں آگرہ سے بات کر رہی ہوں آگرہ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک کی نواز میں جو اللہ اکبر بار بار کہا جاتا ہے سوال جی آپ کی آواز آ رہی ہیں بار 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 اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس سے رفع دین کرنا ٹھیک ہے نہیں بار بار اوکے جی جی بلکل جی شیخ آگرہ سے سوال ہے بہن کا سوال تکبیرات زوائد میں رفع الدین سے مطلق عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سات تکبیریں دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں یہ زائد کہی جاتی ہیں اضافی تو بہن کا سوال یہ ہے کہ اس میں رفع الدین ہے کی نہیں تکی علماء میں اس مسئلے میں اختلاف ہے ہمارا نظر جو بات راجح لگتی ہے بہتر لگتی ہے وہ یہ کہ اس حسنے میں رفع الدین ثابت نہیں ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بلکہ میری معلومات میں کسی صحابی سے بھی عید کی نماز میں تکبیرات زوائد میں رفع الدین ثابت نہیں ہے جنازے کی تکبیرات میں تو ثبت ملتا ہے بات صحابہ سے اثر ملتا ہے نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے صحیح سنے سے ملتا ہے بس ایک وضاحت کر دوں کہ ایک روایت ہے جس سے کچھ لوگوں نے استعلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الدین کہتے تھے فِي قُلِّ تَكْبِيرَتِن يُقَبِّرُوا قَبْلَ الرُّقُو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس تکبیر میں تکبیر پر رفع الدین کرتے تھے جسے رکو سے پہلے آپ کہتے تھے تو اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوتی ہیں تو اس میں رفع الدین ہونا چاہیے لیکن یہ مراد نہیں اس روایت اس روایت کا مطلب یہ کہ جیسے اثر کی نماز چار رکت کوئی پڑھ رہا ہے تو چار رکت پڑھے گا تو ہر رکت میں جب رکو میں جا رہا ہوگا تو اس سے پہلے جو تکبیر ہوگی نا اس میں رفع الدین کرنا ہے یہ مراد ہے کہ ہر رکت میں ہر رکت میں رکو سے پہلے یعنی رکو سے پہلے چار رکت کی نماز آپ پڑھ لیں تو چار رکت میں وہ تمام تکبیرات جسے آپ رکو سے پہلے کہیں گے ان میں آپ کو رفع الدین کرنا ہے اس کا تکبیرات زوائد سے کوئی تعلق نہیں تکبیرات زوائد سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو یہ عام نمازوں سے متعلق ہے اس لئے تکبیرات زوائد میں رفع الدین کا کوئی ثبوت نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صاحب اقرام سے ہم سمجھتے ہیں نہیں کرنا چاہیے جنازے میں آثار اگر ملتے ہیں وہاں سے جنازے کا قیاس یہاں کیسے کر دیں گے وہ نماز الگ ہے یہ نماز ہے اس میں تو رکو سوجود ہے ہی نہیں کچھ ہے ہی نہیں الگ نماز ہے وہاں بھی ثابت نہیں ہے رفع الدین قیاس کوئی نبی کا عمل ہوتا تو آپ چلو کوئی سمجھ بھی آتا لیکن وہاں تو نبی سے ثابت ہی نہیں کچھ تو کہاں سے آپ قیاس کریں گے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی طرح سے استحاد کیا ہو انہوں نے عمل کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ نس کی بنیاد پر کیا تو ہمیں پابند کیا گیا ہے نماز کے بارے میں کہ صلو کمار آئی تمونی و صلی کی نماز ویسے پڑھو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز سرحتن ثابت نہیں نماز کے سلسلے میں صحابہ اکرام سے ثابت ہے تو ہم اس میں تشدد نہیں کرتے کوئی کر رہا تو ٹھیک ہے گنجائش دیتے اس کی لیکن اگر کوئی کمال اتباع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پابندی کرے کہ جو نبی سے ثابت ہوگا وہ ہی کریں گے باقی گرچہ صحابہ اکرام سے ثابت ہو تو یہ دلست موقع اس میں کوئی انشاءاللہ کوئی کمی کی بات نہیں ہے تو چود تکبیرات زواید ہوں یا جنازے کی تکبیرات ہوں اس میں پہلی تکبیر کے علاوہ کہیں پہ جو ہے رفض الدین کا ثبوت نہیں ہے اس لئے ہم ثابتتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے جی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں ناظرین انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام اسی طرح پوری رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کو جو بھی سوالات ہو انشاءاللہ آپ جو نمبر شوہ رہا ہے اس نمبر کے ذریعے انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں اور آپ سب کے لئے خاص اپیل یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہمارے اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اسے شیئر بھی کریں اسے لائک بھی کریں تاکہ آپ بھی ہماری سمشن کا حصہ بن سکیں ہمارے بہت سے اہباب نے یہاں چیٹ پر بھی سوالات کیے ہیں ہمارے ایک بھائی سوال کرتے ہیں شیخ کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے رونا آتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے براہ مہربانی جواب دیں اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے کبھی ایسے بے اختیار ہو گیا تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن بار بار ایسا آپ کر رہے ہیں ہمیشہ درود پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر معاملے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے صحابے کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تو ہمیں ایسے آتار میں نہیں ملتا ہے نہ خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو درود پڑھتے تھے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابے کرام سے ایسا نہیں ملتا ہے کہ وہ درود پڑھتے ہوئے بار بار روتے ہوں کبھی چلئے بے اختیار کوئی رو پڑا کوئی بات ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ لیکن بار بار کوئی عادت بنائے اور ہمیشہ درود پڑھتے ہوئے روئے تو یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں روئے گا وجہ کیا ہو سکتی اچھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا دعا کر رہا ہے چلو بے اختیار کا بھی رو پڑا تو کوئی مسئلہ نہیں آنسو بھائے پڑے خوشی کے آنسو یا کچھ بھی آنسو بھائے پڑے کبھی ہو گیا لیکن عادت آدمی بنا لیں ہمیشہ درود پڑتی ہوئی روئے تو ایک الگ طریقہ عمل ہو گیا نا ایک الگ طریقہ عمل ہو گیا کہ درود روکے درود پڑنا تو اس کے لئے تو سب ہو چاہیے دلیل چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے اتبا دیکھیں اتبا کی کوشش کرنی چاہیے ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کرنی چاہیے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جذبات پر جو ہے اتبا کا جو جذبہ وہ سب سے بڑا جذبہ ہے اچھا انہوں نے کہا کیا وجہ ہو سکتی ہے تو مطلب کیا کوئی بتا بھی سکتا ہے وجہ اس کی میں تو نہیں بتا سکتا اللہ علیہ وسلم میں کیسے ممکن ہے کہ کوئی وجہ بتاتا ہے میں یہ کراؤں کہ اس کی وجہ تو وہ ہی بتا سکتا ہے ان کو ایسا مطلب یہ رونا کیوں آیا اللہ کے سنو کی یاد آتی ہے محبت میں آپ کا نام آیا تو آپ کی زندگی سامنے آگئی آپ نے جو مسائل ہو سکتا ہے محبت رسول کے غلبے سے محبت رسول کے غلبے سے ہو سکتا ہے بھائی صاحب کو رونا آتا ہو محبت کریں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں سب معاملے میں دیکھی یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے تو ہم درود پڑھنے میں یا کچھ بھی پڑھنے اس طرح کے نماز پڑھنے میں درود پڑھنے میں مطلقا ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھنا چاہیے جیسے چاہئے ہم درود پڑھیں بلکہ دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے صحابہ گرام کا طریقہ کیا ہے تو اسی کی مطابق ہم کو ضرور پڑھنا چاہیے ایک بات تھی پچھلے ایک دفعہ سوال آیا تھا ہم نے اس وقت جواب اس کا نہیں دیا تھا تو وہ چاہتے ہیں کہ موقع ہے تو جواب اس کا دیتی ہے وہ سوال یہ تھا کیا کوئی شخص مدینہ میں موت کی تمنہ مدینہ میں افاد کی تمنہ کر سکتا ہے روایتیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا تھا جواب کو یہ کہا تھا کہ ہمارے علیم میں نے تو شیک انشاءاللہ اس کی بزاعت کریں تو میں دو حدیثیں اس تعلق سے چونکہ آئی ہیں تو پیش کرتا ہوں ایک حدیث سنن ترمیدی کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ستا آئیموت بالمدینہ تفلیموت جو شخص جو ہے اس بات کی طاقت رکھے اس کے بس میں ہو کہ اس کی موت مدینہ میں آئے تو اسے کوشش کرنی چاہے کہ اس کی موت مدینہ میں آئے کیونکہ جو شخص مدینہ میں وفات پائے گا میں اس کی شفارش کروں گا قیامت کے دن تو اس سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ ہماری موت مدینہ میں آئے اسباب اس کا مطلب یہ کیونکہ انسان کے استطاعت میں تو نہیں موت پتا نہیں کب آئے گئے نہیں پتا لیکن یہ کہ وہ اسباب اختیار کر سکتا ہے اس کا اسباب میں یہ ہے کہ وہ مدینہ کے سکونت اختیار کریں ہاں مدینہ میں رہے جیسے آج کے زمانے میں جو ہے وہ نشنلٹی تو مشکل ہے کہ شہریت ملے آپ کو لیکن کم سے کم انسان اس کو اس طرح جو ہے انجام دے سکتا ہے کہ وہاں جا کے نوکری کرے یہ بھی طریقہ ہے کہ آدمی نوکری مدینہ میں کرے اپنے جو بھی کاروبار نوکری کوشش کرے کہ مدینہ میں کرے تاکہ اس کی موت مدینہ میں آئے تو یہ ایک راستہ ہی ہے تو بھر یہ ایک نبی کی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے شیخ البانی نے اور دیگر محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے ایک دوسری حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں عمر رضی اللہ تعالی نے رشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ارزقنی ورزقنی شہادتن فی سبیلکا اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما وَجْعَلْ مَوْتِ فِي بَلَدِ رَسُولِكَ اور میری موت جو ہے اپنے رسول کے شہر میں دے تو گوئے کہ یہ بھی ایک تمنہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمنہ کی ایک تو یہ کہ ان کو شہادت کی موت ملے جو انہیں نصیب ہوئی اور دوسری بات ہے کہ ان کی وفات مدینہ میں آئے جو انہیں نصیب ہوا ان کے جوارے بلکہ اللہ تعالیٰ کے جوار میں آپ کی جو ہے مطلب جوار میں آپ کے پروس میں آپ کو دفن ہونے کا موقع نصیب ہوا تو یہ ان کی دونوں دعائیں قبول کی ہوئی ایک تو جہاد کے لیے آدمی شہادت کے لیے آدمی کو باہر نکلنا پڑے گا اور مدینہ کی بھی موت چاہیے کریم فراللہ نے دیکھے کیسا قبول کیا ایسا موقع اندف فرام کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فطل و کرم سے کہ شہادت بھی نصیب ہوئی اور نبی کے جوار میں دفن ہونا نصیب ہوا یہ جو ہے وہ رہ گیا تھا ایک اور ہمارے عبدالجبار بھائی سوال کر رہے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ امیدے کی خیریت سے ہوں گے شیخ محترم میرا سوال یہ ہے جو راشن ملتا ہے گیہوں چاول اس سے فطرہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں راشن سے فطرہ دیا جا سکتا ہے ایک ساہ آپ دیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اسی طریقے سے کہ ہمارے سلمان زکی بھائی ان کا سوال ہے کیا عشرہ کی نماز کو سورج نکلتے ہی پڑھیں یا بیس منٹ رکھ کر الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ دیکھئے چونکہ فجر کے بعد سے لے کر سورج کے مکمل طور پر طلوع ہونے تک کا وقت جو ہے وہ ملے کے آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد اگر سنت آپ کی چھوٹی ہے فجر سے پہلے والی تو اس کی آپ کر سکتے قضاء لیکن اس کے علاوہ کوئی آپ نفلی نماز وہاں سے لے کر جب تک سورج پوری طرح طلوع نہ ہو جائے آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے بلکہ اللہ کیسے نے منع کیا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت انسان نماز پڑھے کیونکہ شیطان اس وقت نہ ہوتا ہے تو اب یہ کی طلوع یہاں ایک حدیث بعض حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ وہ قیدہ رمحن یعنی ایک نیزے کو سورج ہو جائے تو علماء اقرام نے جیسے شیخ ابن عثمین نے تقریباً اندازہ لگایا کہ پندرہ سے بیس منٹ یعنی سورج نکلنے کے بیس منٹ احتیاط ہے کہ بیس منٹ کے بعد ہی کوئی نماز پڑھی جائے تو یہ تو واضح ہے کہ علماء اقرام نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو حدیثوں میں واضح ہے کہ اس کے دونوں سنگوں کے شیطان کے دونوں قرنوں کے درمیان نکلتا ہے تو اس وقت نماز نہیں پڑھی جائے گی جب جب پوری طرح طلوع ہو جائے گا پوری طرح نکل جائے گا واضح اندازمی اور وہ ایک نیزے کے برابر تقریباً ہو جائے گا تو نماز کوئی بھی نفلی نماز پڑھی جائے گی علماء اقرام نے جیسے میں نے کہا اندازہ لگایا تقریباً بیس سے پندرہ سے بیس منٹ اس کے بعد پڑھے اسی طریقے سے ہماری ایک سسٹر کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا سوال ہے کہ ہر مہینے کی چاند رات کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے کیا یہ سنت سے ثابت ہے نہیں نہیں بلکل چاند رات چاند رات مطلب یہ ہے کہ عید کی دن روزہ رکھیں گے نا ہر مہینے کی ہر مہینے کی چاند رات نہیں میری معلومات میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے ہر مہینے کی چاند رات چاند رات سے کیا مرد پہلی پہلا دن جو چاند ہے ہاں چاند چاند نکلا تو پھر اس کے دوسرے دن روزہ رکھنا اللہ اللہ میں اسی تو کوئی بات نہیں جو ثابت ہے آپ جانتے ہیں جو روزے ہیں جو روزے ثابت ہیں پیر جمعی رات کے روزے ہیں جو مسنون ہیں اتفاق سے وہ سنوار کا دن ہو یا تو الگ بات ہے یا جو میں رات کے لینا ہو اچھا اس طرح کا سوال سوال بھی پہلی مرتبہ آیا ہے کہ مطلب اس طرح کا بھی کوئی روزہ مشہور تو نہیں ایسا کچھ کی جو ہے چاند رات یہ خاص عید الفطری کی رات سے متعلق کچھ چیزیں ہیں نہیں نہیں انہوں نے منشن کیا ہے کہ ہر مہینے ہر مہینے کی چاند رات نہیں ہمارے علم میں تو اسی کوئی بات نہیں ہے اللہ اللہ کہ ہر مہینے کی چاند رات سے متعلق بھی روزہ کی بات تو نہیں ہم نے نہیں پڑھی کہ اللہ اللہ ناظرین انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں جو نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہے اس نمبر کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں اور یہاں چیٹ پہ بھی انشاءاللہ آپ سوال کر سکتے ہیں ہمارے بہت سے احباب نے سوال کیا ہے دیکھئے کہ ہمارے شیخ اسامہ ہیں شیخ ان کا سوال ہے کہ سورج تلو ہوتے وقت سببی نماز یعنی تحیت المسجد پڑھنا یہ کیسا ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ جو بھی اوقات ممنوع ہیں تو ان سے سببی نمازیں مستثنہ ہیں یعنی جو عام نفل نماز ہے اسے ان اوقات میں نہیں پڑھنا چاہیے لیکن جو سببی نماز ہے چونکہ ابھی مسجد میں آ رہا ہے اب مسجد میں آنے کے بعد بعد میں پڑھے گا تو اس کا تعلق ختم ہو گیا جس لئے جو سببی نماز ہیں یعنی خاص اسی وجہ سے یہ نماز ہے تو وہ وجہ اسی وقت پڑھ جاتی ہے تو ان کو پڑھ سکتا ہے یعنی استثنہ ہے ایکسپشن کی بات کرتے ہیں کہ ان نمازوں کو آدمی پڑھ سکتا ہے جنازے کی بات ہے اسی وقت اتفاق سے جنازے کی نماز پڑھنا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے تو سببی نمازوں کے بارے بھی بات آلیں ہیں نہیں جسے تہیتر مذہب میں ابھی آیا ہے مذہب میں تو ابھی آیا ہے تو اسی وقت پڑھنا جب آیا ابھی پڑھنا جو بھی وقت ہو چاہے ممنوع اوقات ہو اسی وقت آیا ممنوع اوقات میں جسے آپ بعد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں تو او منع اسی طریقے سے ہمارے محمد افتخار بھائی سوال کر رہے ہیں کہ وضو میں اگر کسی کو بینا کپڑے میں دیکھ لیں تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اب یہ تو نواقذ وضو میں سے نہیں ہے کسی کو کس کو کسی کو اگر کوئی چیز مطلب ایک ہی آپ نے کسی کو جو برہنہ دیکھا اور اس کی وجہ سے مطلب آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے اب تو اب تو نہیں ٹوٹے گا نواقذ وضو کی جو فائرس ہے نا اس میں سے کوئی چیز دیکھنا تو نہیں ہے دیکھنی کی وجہ سے آپ سے مزی نکل آئے ایک الگ مسئلہ ہو گیا صحیح کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے یہ دیکھنے سے مزی کا نکلنا وہ ناقذ وضو ہے تو ناقذ وضو اگر نہیں پیدا ہو رہا ہے تو محض دیکھنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا اس طرح سے ہمارے ایک زیشان قریش میں سوال کر رہے ہیں السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ میں بھی عالم بننا چاہتا ہوں کیسے بننا الحمدللہ ہمارے یہاں ہندوستان میں دیکھئے سب سے بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ مدارس کا ایک نظام ایک سسٹم ہے وہ پورا کورس ہے علم کے ماہرین نے پورا نساب بنایا ہے بہت مضبوط نساب ہے تو اسی سسٹم سے اسی طریقے سے جا کے پڑھنا چاہیے وہ نساب وہ طریقہ ایک مجرب ہے دیکھ مجرب طریقہ ہے تو وہی ایک بہترین طریقہ ہے عالم بننے کا بلکل ایسے ہی ہے جیسے میں اس کے ساتھ ایک اور جواب دی دوں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں کیسے کیسے بنوں تو آپ کیا کہیں گے کہ کالج میڈیکل کالج میں جاؤ کوئی کہے گا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں تو آپ کیا کہیں گے کہیں گے کہیں گے کہیں گے انجینئرین کالج میں جاؤ آپ پڑھوں آپ پر تو جیسے بلکل قدر کرتے ہیں لیکن اس کا ملوم نہیں کہ آپ کہیں بھی ایک آدمی کو لے کہ بیٹھو آلیم بن جاؤ میرے اندر بھی ڈاکٹر بننے کا جذبہ ہے تو کیا میڈیکل پہ بیٹھ کہ ڈاکٹر بن جاؤں میں تو اگر آلیم بننے کا جذبہ ہے تو اس طرح کے سوالات ہیں عام طور سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی شورٹ کٹ طریقہ بتا دو ہم آلیم بن جائے وہ بہت خطرنا تو ہمیں تو ابھی میں نے ایک دن واقع سنایا تھا کہ ایک وکیل صاحب سے میں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی تھوڑا وہ سکھا دو وقالت میں بھی ہائی کورٹ میں جا کے کیس لڑنا چاہتا ہوں تو میرا مزاک اڑا لیا آنسلی ہے وہ کمال بھئی ہم ہائی کورٹ میں جا کے کیس نہیں لڑ سکتے ہم کوئی دو گھنٹے کا کورس نہیں کر سکتے وقالت کا اور آپ جو ہے دو تین گھنٹے میں کسی علم بنا رہے ہو تو آلیم بننا ہے تو بھائی مدرسہ میں جا کے پورا کورس کیجئے پڑھئے یا پھر ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جو پورا نساب ہے ابتدائی سے ملی پورا جو سسٹم ہے وہ آپ جا کے باقادہ کسی علم کو ہائر کر کے جس سے کوئی حدیث کا مائر ہے قرآن تفسیر کا مائر ہے مائر ہے باز آپتہ پورا وقت لگا کے آپ ایک ایک فن پڑھئے اس سے عربی زبان پڑھئے قرآن کی تفسیر پڑھئے حدیث پڑھئے جو بھی تاریخ پڑھئے جو بھی مطلب آلیم بننے کے لئے جو پڑھا جاتا ہے تو اسادیا سے سیکھنے کا جو طریقہ تو اس طرح سے جائے پریکٹس کیے ساتھ میں رہیے اس کے ساتھ میں رہیے پڑھئے اور اچھی خاصی محنت کیجئے اگر اسادیا کو لگتا ہے کہ آپ کافی کچھ سیکھ گئے ہیں اور وہ آپ کو ایک ٹائٹل دیتا ہے کہ آپ جو علماء ہیں سندیافتہ ان کے برابر ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے اچھی بات اسی طریقے سے ہمارے بھائی کا سوال ہے اچھا یہ واضح کرتا ہوں کہ یہ یہ لاکھوں میں ایک ہو سکتا ہے مطلب یہ جو میں نے کہا کہ اسادیا سے جا کے اسے پڑھے تو یہ لاکھوں میں کوئی ایک ہو اچھا وہ آسان بھی نہیں ہے آسان نہیں ہے آسان بھی نہیں ہے لاکھوں میں ایک ہو سکتا ہے اللہ علیکم دبائی سے ہمارے بھائی بات کر رہے ہیں میں دوبائی میں ہمارے پروگرام کہاں دیکھ رہے ہیں آپ میں انٹرنیٹ پر دیکھ رہا ہوں میں اس سے پہلے بھی کھول مجھے پر آئی کہنے سے مجھے ہمارے بہت سے احباب ہوتے ہیں چلیے خیر آج موقع ملی گیا ماشاءاللہ تو آپ کے جو دوست احباب ہیں خاص طور سے اپنے علاقے کے وہاں پر تو ان کو بھی یہ پروگرام شیئر کیا کیجئے ہے نا تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی استفادے کا موقع ملے جی ماشاءاللہ جی کیا سوال ہے میرا سوال تو دیتر کیے لے کے ہم لوگ دیتر پڑھتے ہیں تو یہاں میں جو بھی ترابیت میں جاتے ہیں یہاں میں دیتر پڑھتے ہیں کہ مغرب میں پڑھتے ہیں اس پرگا پڑھتے ہیں اور ہم جو پڑھتے ہیں وہ دائرک پڑھتے ہیں اچھا ہم چاہ کرے ہیں نماز اس پر پڑھیں گیا دیتر چھوڑ کے چلا آئے ہیں کیونکہ پڑھتے ہیں دیتر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو پورا جات کا سباب ملتا ہے اس کے لئے میں کیا کروں اس کے ساتھ کہوں گا یا میں چلے آ کے گھر میں پڑھتے ہیں یعنی ماشاءاللہ ہمارا پروگرام آپ مسلسل دیکھتے ہیں ہاں ماشاءاللہ جی شیخ بھائی صاحب کا سوال شاید یہ ہے نا کہ جو تین رکات ویتر ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ ان کے ہاں ایسا ہے کہ وہ مغرب کتاب پڑھتے ہیں شاید دو کے بعد تشورد میں پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے اور ہم نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں بلکہ ایک سلام سے تین ویتر پڑھنا یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رکات ویجی سے پڑھئی ہے تو دو سلام سے پڑھئی ہے ایک سلام سے نہیں ہے ہاں بعض صحابے کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت تھے لیکن ان سے یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے اس تین رکات کو تشہود کر کے بیچ میں بیٹھ کے پڑھا ہوں بلکہ بات دوسری روایات میں منع ہے کہ مغرب کی طرح سے نہیں پڑھنا ہے اور اس کی تشریح میں علماء نے یہی کہا ہے کہ یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آدمی تشہود میں بیٹھ جائے تو وہ مغرب کی طرح سے وہ نماز ہوگی تو جب جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طریقے پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر نہیں پڑھنا چاہئے اگر کوئی ایسا استحادی مسئلہ ہوتا کہ علماء میں اختلاف ہوتا کہ صحابے کرام میں کوئی الگ الگ رائے ہوتی تو چلو اس کی گنجائش ہوتی لیکن جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہی این چیز کہیں پہ ہو رہی ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ علم کہ پھر ان کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہئے بہترہ الگ سے پڑھنا چاہئے اللہ علم لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کی اتباع کی فضیلت جو ہے کسی جماعت کو پانے کی یا اس کی جو بھی فضیلت ہے حدیث میں واضح ہے اس کی فضیلت سے بڑھ کے اگر ہمیں کہیں یہ ہو کہ ہمیں جو ہے کمپریزن کرنا ہے یا دو چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم نبی کے سنت کی اتباع کریں یا کسی مخصوص فضیلت کو جو کسی عمل کے بارے میں آئی ہے اس کو حاصل کریں تو ہم جو ہے نبی کے سنت کی اتباع کی فضیلت کو ترجیح دیں گے پوری ویتری چھوڑنے کی لیکن پوری ویتری کے بارے میں دیتا ہے نا کہ اسے مگری پیترا نہ پڑھو تو تو آئین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منع فرمایا اس کے برقص ہو رہا ہے تو یہ کہنی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ ان کے ساتھ پڑھ لو واللہ علم باقی اور علماء سے آپ پوچھیں لیکن میں تو یہ ہمت نہیں جوٹا پا رہا ہوں کہ یہ کہوں کہ آپ ان کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں جی بھائی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی شکریہ جی بہت بہت شکریہ جی ہم اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ کا نام الحمدللہ محمد زیاددین محمد زیاددین بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں تمیل نادو سے بات کر رہا ہے تمیل نادو سے جی کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں جی الحمدللہ اللہ شکریہ ماشاءاللہ کیا سوال ہے آپ کا شیخ میں نے ایک سوال تھا کہ جیسے ویتری کی نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ دعا مانتے ہیں ویتری کی اللہم مہدنی فیمن حدیت والی اس کے علاوہ اور بھی دعا مان سکتے ہیں قرآن میں دعا سوائے ربنا آتنا سو دنیا اور وغیرہ دعا سوائے اس کے ساتھ مان سکتے ہیں شیخ جی بلکل بلکل جی شیخ یہ سوال بھی بار بار آتا ہے اور ہم نے اس سے پہلے بھی جواب دیا ہے کہ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ ثابت ہے اس لئے ہم اس میں زیادہ تشدد نہیں کرتے کہ صحابہ کرام میں رمضان صحیح ابن خزمہ کی روایہ تھی کہ رمضان میں نصر رمضان کے بعد وہ رکو کے بعد دعا کرتے تھے اس میں بہت ساری دعائیں کرتے تھے یعنی وہ دعائیں ساری چیزیں دعائیں معصورہ نہیں ہوتی تھی وہ اپنی طرح سے پڑھتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس قنوط اور اس قنوط میں زیادہ فرق نہیں کیا ہے دونوں کو ایک جیسا مانا اس لئے علماء کرام کہتے ہیں کہ دونوں قنوط ایک جیسا ہے اس لئے ایک قنوط میں اگر کوئی چیز ثابت ہے تو دوسرے قنوط میں کیا جا سکتا ہے یہ اہلِ علم کے ایک راہ ہے باقی ایک راہ یہ بھی ہے کہ قنوط بھی بلکل الگ ہے قنوط نازلہ بلکل الگ ہے تو اس پہ بھی آگر آپ چلنا تاہین سے چلیں آپ کی مرضی ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی گنجائش ہے واللہ والم جی بھائی امیت کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا دعا قنوط میں اس کے علاوہ جو دعا ہے مانگ سکتے ہیں قرآنی دعا ہاں ہاں شیخ بلکل شیخ نے بتایا مانگ سکتے ہیں قنوط ویتر میں جو دعا ہے وہ اس کے علاوہ اور بھی جو دعائیں کی جا سکتی ہیں جی بہت بہت شکریہ شیخ ایک اور سوال تھا سلاؤں شیخ ایک اور سوال تھا جیسے عقیقہ کا معاملہ ہے کہ اگر ہم ساتھ بھی نہیں کرتا ہے جیسے مالی حالات ابھی ہماری کمزور اللہ رب لزت بہت ایک بیٹا تاکیا شیخ مالی حالات کمزور ہے ابھی نہیں کرتا ہوں تو بعد نہ کر سکتے ہیں شیخ سہولت نہیں لے دیکھیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ عقیقہ کی ابھی طاقت نہیں ہے بعد میں کر سکتا ہوں اس چیز کو آج کل بہت زیادہ دیکھیں ریواز دیا جا رہا ہے اس کو ریواز نہیں دینا چاہیے شریعت نے جب ساتویں دن متین کیا ہے تو ساتویں دن ہی عقیقہ کرنا چاہیے بلکہ بعض اہل علم غالباً مالکیہ کہ یہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے نہ ساتھ سے پہلے کر سکتے ہیں نہ ساتھ سے بعد کر سکتے ہیں تو اہل علم کی ایک جماعت بلکہ بہت بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ساتویں دن اگر آپ میں نہیں کیا تو بعد میں آپ عقیقہ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ساتویں دن ہی آپ عقیقہ کریں البتہ بعض اہل علم کے راہ یہ ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے کسی وجہ سے نہیں کر سکا کوئی آفت کوئی بات آگی ہو سکتا ہے ساتویں دن کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا لیکن بعض اہل علم نے بہت ساری دلیلیں دی ہیں ہم اس میں جائیں گے تو تفصیل ہو جائے گی جیسے یہ کہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ بچہ گروہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس سے اشارہ ملتا ہے کہ واجبیاں واجب کے قریب ہے تو او چیز ہم کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو بعد میں اس کو ریکور کرنے کی گنجائش ہو نہیں چاہیے جیسے نماز ہے ضروری ہے تو ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں تو بعد میں اس کی قضا کی گنجائش ملتی ہے اگر کسی عزر کی وجہ سے ہم سے چھوڑ جاتی ہے کوئی بھی چیز دیکھیں جو واجب ہے اگر وہ چھوڑ جاتی ہے کسی عزر کی بنا پر تو اس کی گنجائش ملتی ہے کہ چلو بعد میں کر سکتے ہیں تو اس بارے میں بھی بعض علماء کی رائے ہیں کہ جو تاقید ہے حقیقی تو وہ تاقید پر عمل نہیں ہو پایا تو کسی عزر کی وجہ سے چھوڑ گیا تو بعد میں ہم کر سکتے ہیں اور شیخ البانی رحماللہ کا بھی یہی موقف ہے بلکہ شیخ البانی رحماللہ نے تو اس حدیث سے بھی استعلال کیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفس ہی بعدما بوئتہ نبیاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد اپنی طرف سے حقیقہ کیا ہے اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات خاص ہے تو شیخ البانی رحماللہ نے بعض آثار نکل کیے ہیں سلسلے سیعہ میں اور ان کو انہوں نے اس کو صحیح معنی ہے کہ یہ آثار بھی ملتے ہیں کہ کچھ سلب سے یہ چیز سلب بھی ایسا عمل کرتے تھے تو بہرحال بہت زیادہ لوگ اس کے قائل نہیں ہیں لیکن یہ بھی ایک رائے ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساتھوے دن ہی کرنا چاہیے آپ کے پاس انتظام نہیں آپ قرض لے لیں ادھار لینے کچھ بھی کریں خود میں آپ کو جواب دے رہا ہوں میں بتا دوں میری بچی آئیسیو میں تھی ساتھوے دن جب پیدا ہوئی لیکن میں نے اقیقہ ساتھوے دن ہی نہیں کیا بہت خطرناک حالت میں تھی آئیسیو میں تھی لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ساتھوے سے آٹھوے دن اقیقہ نہیں کیا میرے بچے کے معامل ہوئی ہے پورا گھر ایک طرف تاکہ اس لئے اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے ساتھوے دن کچھ بھی کر کے اقیقہ کر ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ دن دبارہ نہیں آئیے بات میں آپ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ کہنے والے بہت کم ہیں جن لوگوں نے کہا کہ آپ ساتھوے دن کے بعد اقیقہ کر سکتے ہیں یہ کہنے والے بہت کم لوگ ہیں اچھا بہت سے شکل کیسا مسئلہ ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ سنت جانور زبا کر دیا آسانی کے ساتھ ہو گیا مطلب تام جھام نہیں کر پائیں گے اس وجہ سے بھی مؤخر کرتے ہیں بلکل صحیح کہ آپ نے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک الگ طریقے سے کرنا چاہیے ابھی صورتحال رمضان کہ ابھی رمضان ہے رمضان میں اچھے سی انتظام نہیں ہو پائے گا تو چلو رمضان بات کر دیں یہ کوئی عزر ہے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے ساتھ وقت دین ہے ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے نبی سوال آیا تھا بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ بیٹی کا اقیقہ کر رہے ہیں کل تو ان کے والدہ کا بھی اقیقہ نہیں ہوا ہے تو والدہ کا بھی کرنا ہے ان کے ساتھ میں ان کی بہن جو شادی شدہ ہیں ان کا بھی اقیقہ نہیں ہوا ہے تو ان کو بھی کرنا ہے تو وہ تین اقیقہ کل کریں گے تو میں نے پوچھا تو میں نے اپنے حق سے جواب دیا اور لیکن بعض علماء کرام نے جو ہے تو ان کو فتوہ دیا جواس کیا تو وہ کر رہے ہیں بہرانے میں نے کہا دونوں رائے ہیں بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ رائے کی تو آپ خاص تو سے دیکھیں یہ جو شکل ہے نا ایسی چیزوں کو ریواج نہیں دینا چاہیے جہاں بہت زیادہ ہونے لگے وہاں تو علماء کو روکنا چاہیے کہ بھئی سب بند کرو یہی محلوب معمول نہ بن جائے کہ ہم اپنی مرضی سے جب چاہے حقیقہ کریں گے چاہے ساتھوہ چاہے اٹھوہ تو ساتھوہ دن کی جو اصل سنت ہے اس کو زندہ کرنا چاہیے اور اسی پر باقی رہنا چاہیے جی بھائی بہت بہت شکریہ 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 اس کے لئے جانور جو ہے اس کے لئے جانور ہونے چاہے اس سے کوئی پرابلم نہیں دیکھنے میں لگے کہ ٹھیک تھاک ہے دیکھنے میں لگے سب چلتے لوگ جائیں گے بلکل بلکل سب چل جائیں گے جی بہت شکریہ ناظرین آج کس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کے لئے اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خوش رکھے انشاءاللہ کل ہماری ملاقات پھر دوبارہ ہوگی کل انشاءاللہ پھر ہم لوگ حاضر ہوں گے انشاءاللہ ان کے حل کی ہماری پوری کوشش ہوگی اور جانے سے پہلے ایک خاص اپیل یہ ہے کہ جیسا کہ یہ رمضان کا مہینہ چلا ہے اور آخری ایام ہے تو آپ سب سے خاص اپیل یہ ہے کہ رمضان کے خاص طور سے اس آخری ایام میں آپ ماشاءاللہ آئی پلس سے جڑے ہیں اور ہمیشہ آپ کا تاؤن ملتا ہے تو اس سال بھی آپ لوگ خصوصی خیال رکھیں آئی پلس کا آپ سے جو ہو سکے اتیات صدقات انشاءاللہ تو اس سال بھی کوشش کریں آپ دینے کے لئے آپ سب ہی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں